اسلام علیکم کلاس آج ہمارا لیکچن نمبر بیس ہے اور آج ہم نے پڑھنا ہے تیسرا پانچ سالہ منصوبہ کل ہم نے پڑھا تھا دوسرا پانچ سالہ منصوبہ تو آج جو ہم نے اس کی جو ہمین حداف پڑھنے ہے سب سے پہلے اور یہ آپ کا بک کا جو ہے شورٹ کوسٹن نمبر فیفٹین کا انصر بھی اس میں پانچ لکھنے بہت ہے سفیشنٹ ہیں جاتا لکھنا چاہئے تو آپ کی مرضی ہے لیکن شورٹ کوسٹن جب پوچھا جائے تو چار پانچ حداف لکھنے سفیشنٹ ہوتے ہیں ملکی پہلا ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور قومی پیداوار میں 37 فیصد اضافہ کرنا فی کا سامدنی میں 20 فیصد اضافہ کرنا یعنی اگر کسی کی سیلریز دس ہزار ہے تو بارہ ہزار ہو جائے اگر دس لاکھ سال کے کماتا ہے تو وہ جو بارہ لاکھ کمائے پچپن لاکھ افراد کو روزگار فرام کرنا عبادی بڑھ گئی تھی تو بے روزگاری بہت تھی پڑھے لکھے نوجوان اور انپر نوجوان کافی تھے تو ان کو روزگار فرام کرنا ذریعی ترقی کو رفتار کو تیز کرنا اور اس میں پانچ فیصد سلانہ اضافہ کرنا تو ذریعی ترقی کو بھی تیز کرنا تھا اور اس میں اضافہ بھی کرنا تھا تاکہ جو ہماری ذریعی اجناس ہیں اس میں پانچ فیصد اضافہ ہو سنتی ترقی کی شرعہ میں تیرہ فیصد سلانہ تک بڑھانا یعنی سنتی ترقی بھی تیرہ فیصد تک کرنا بنیادی سنتوں کے قیام کو ترجیح دینا جو جو بنیادی ہماری ضرورت کی سنتیں ہیں جو ہمارے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کی سنتوں کو ہم نے لگانا ہے پرامداد میں نائن پائن فائن فیصد اضافہ کرنا ضرورت مبادلہ میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کے توازن میں استقام پیدا کرنا یعنی ہم نے جو قرضوں کے پیسے دینے تھے اس میں استقام پیدا کرنا بنیادی سہولتوں میں اضافہ کی کوشش کرنا اور معاشرتی تحفظ مہیا کرنا یعنی بنیادی سہولتیں کیا ہیں ہماری صحیح تعلیم ہیں تو ان چیزوں پر خصوصی فوکس کرنا ان مقاصد کے حصول کے لئے قول باون عرب روپے مختص کیے گئے ان میں سے تیس عرب سرکاری شعبہ جات کے لئے اور بائی سرب نیجی شعبے کے لئے وقف تھے درز بالہ مقاصد و قوائف سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیسرا پان سالہ تریکیاتی منصوبہ بہت سی خوبیوں کا حامل تھا مگر اس کی ترقی کا جائزہ لینے کے بعد اس کا خاکہ کچھ ہوں ہے جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو خاکہ کیا بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے برامداد میں نائن پوائنٹ فائی فیصد اضافی کی توقع تھی مگر اس کے مقابل میں اضافہ صرف سات فیصد ہوا یعنی جو ہم نائن پوائنٹ فائی فیصد جو اضافہ کی سوچتے تھے ذرہ مبادلہ کے ذخیر میں برامداد میں تو وہ نہ ہو سکا وہ سات فیصد ہوا لیکن ہوا ضرور اچھا ہوا ترقی کی رفتار متوقع رفتار سے کم رہی یعنی فور پوائنٹ فائی چار شہر یہ پانچ فیصد سلانہ ترقی ہو سکی جبکہ ہم نے عدف زیادہ کا مقرر کیا تھا تیرہ فیصد کا مقرر کیا تھا سنتی پیداوار میں ترقی صرف نو فیصد ہو سکی حالانکہ یہ عدف تیرہ فیصد تھا تیسرہ پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا اور بیشتر صبحوں میں مقرر کرتا ہے حداف تک نہ جا سکی دراصل نامساد حالات نے ابتدائی تیسرے منصوبے کو گھیل لیا ابتدائی دو سالوں میں زبرتس خوص خالق کا سامنا کرنا پڑا جس سے فصلے بری طرح متاثر ہوئیں انیس سو پیسر کی پاک بھارہ جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھ گئے جس کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات کے لئے مجزوہ وسائل میں کمی ہو گئی یعنی ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لئے اپنی آرمی کو اپنی جو ہے اسلے کو اپنے چیزوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا پڑا غیر ملکی امداد میں ستائیس فیصد کمی کا سامنا کرنا پڑا جو ملک ہمیں جو سپورٹ کرتے تھے امداد دیتے تھے انہوں نے امداد کم کر دی ذرائی ترقی میں کمی ہوئی ذرات میں جو ترقی چارتہ ہیں خوشکسالی کی وجہ سے وہ نہ ہو سکی اندرونے ملک حالات ہنگاموں کی نظر ہو گئے جس سے سنتی پیداوار پر برا اثر پڑا مختصر سازگار حالات میسر نہ آسکیں جو مختصر نہیں ہے کہ اس منصوبے کو وہ سازگار حالات میسر نہ آسکیں جو معاشی ترقی کے اس پروگرام کے لئے درکار تھے تو یہ جو ہے نا یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے پھر نیچے ایک کمپیریزن دیا گیا ہے کہ انیس سو اٹھاون سے انیس سو انتر تک یعنی آپ کے بارہ سال کے دوران پاکستان میں جو کیا ترقی ہوئی ہر سال کا لکھا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے کی سنتوں کی ترقی ہوئی کتنی چھوٹے پیمانوں کی ترقی کی سنت ہوئی تو یہ سارا اگر آپ چار دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سارا مل جائے گا اس گوشوارے سے واضح ہے کہ بڑے پیمانے کی سنتوں نے اس عرصے کے دوران ترقی کی جبکہ چھوٹے پیمانے کی سنتوں کی شرائع ترقی تو یہ قریباً یک سو اور بہت کم رہی جبکہ زراعت کا شبہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو زراعت تھی ہماری وہ کبھی اوپر جاتی تھی کبھی نیچی آتی تھی یہ زراعت میں دیکھیں کونٹی نیش نہیں ہے اس میں کتنی کم ہو گئی ادھر بڑھ گئی ادھر پھر کم ہو گئی پھر اور کم ہو گئی پھر تھوڑی سی بڑی پھر تو بالکل ہی کم ہو گئی پھر جو انہیں یہاں دیکھیں اس طرح آپ کو اتراو 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 نظر آئے گا تو اس وجہ سے سٹیبلیٹی نہ آسکی اور ہم وہ ادھر فاصل نہ کسے تو کل ہم جو انشاءاللہ ذریعی صلاحات پڑھیں گے کس طرح ذریعی صلاحات ہوئیں تو اس کو یاد کیجئے اسلام علیکم